بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے سبہریت سے ہوں گے وی سٹارٹ آور کلاس سٹینفورڈ سکول سسٹم مضمون اردو جماعت حفظم عنوان قصہ یوسف علیہ السلام تو سٹوڈنٹس کل اور پرسو ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھتا اپن یور بک سٹوڈنٹ یہاں سے دیکھیں عزیز مصر کے گھر وہ چار برس رہے انہوں نے دل و جان سے دونوں میاں بیوے کی حدمت کی اب وہ انہوں عمر لڑکے نہیں تھے بلکہ نیک سیرت جوان بن چکے تھے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان پر ایک آسمائش ڈالی لیکن انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اور اس آسمائش سے پاک دامن نکل آئے عزیز مصر کی بیوی نے ان پر ایک جھوٹا الزام آیت کر دیا تھا جس کے نتیجے میں عزیز مصر نے انہیں قید میں ڈلوا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا تھا آپ کے ادھانے میں لوگوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتا دے جو درست ثابت ہوتے قیدھانے کا منتظم اور دوسرے قیدی آپ کے عقیدت مند ہو گئے قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھیں دونوں قیدی پہلے باچہ کی دربار میں کام کرتے تھے اور باچہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں قید میں ڈلوا دیا تھا ان میں سے ایک مشروب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا نانبائی تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے مشروب پلانے والے کو قید سے رہائی کی خوشحبری دی اور نانبائی کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کیوں سے پانسی ہو جائے گی مشروب پلانے والے سنوں نے فرمایا جب تم دربار میں جو ہے تو میرا ذکر ضرور کرنا دونوں افراد کے خوابوں کی تعبیر سچنے اتنے لیکن مشروب پلانے والے درباروں کا ذکر کرنا بھول گیا کئی برس کے بعد ایک دن مصر کے باچہ نے خواب دیکھا کہ ساتھ دبلی گائی ساتھ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے ساتھ سبس ہوشی ہے اور ساتھ خوش مصر کے باچہ نے خواب سنایا اور دربار سے اس کی تعبیر دریافت کی لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا یہ خواب مشروب پلانے والے نے سنا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا حیال آیا اور اس نے باچہ سے ان کا ذکر کیا باچہ کے کہنے پر وہ ان سے مننے کے اتھانے گیا اور اپنے بھول جانے کے موزد کے بعد تعبیر دریافت کی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سات سال کسرہ سے بارش ہوگی اور بہت غلہ پیدا ہوگا اس کے بعد سات سال کہت اور خوشسالی کے آئیں گے لوگوں کو چاہیے کہ خوشحالی کے سالوں میں جو غلہ ضرورت سے زائد ہو اس سے ہوشوں میں لگا رہنے دیں اور حفاظت سے رکھے تاکہ کہت کے سالوں میں کام آئیں اس شخص نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر باچہ کو سنائی تو باچہ نے فوراں آزاد انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا باچہ نے انہیں بہت عزت و تقریم دی اور دربار میں کوئی عالی منصب سنبھالنے کی دعوت دی انہوں نے اپنی لئے حضانے کی انتظام کی ذمہ داری منتحب کی اور فرمایا کہ میں یہ کام بہتر طریقے پر انجام دے سکتا ہوں انہوں نے اپنے حسن انتظام سے آنے والے دنوں کے لئے غلہ بچھایا مصر کی طرح قرآن میں بھی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے کہت پڑا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹو کو غلہ لینے میں سر بیچا لیکن چھوٹے بیٹے بنامین کو ان کے ساتھ نہ بیجا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد سے وہ اپنے بڑے بیٹو پر بروسہ نہیں کرتے تھے غلہ دیتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بائیوں کو پہچان گئے لیکن بائی انہیں نہ پہچان سکے حضرت یوسف علیہ السلام نے باتو باتو میں ان سے ان کے گھر کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ آئندہ وہ اپنے گیاروے بائی کو بھی ساتھ لے کر آئے اگری بار حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت مشکل سی اجازت لے کر وہ بنامین کو بھی ساتھ لے آئے وہ غلہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بنامین کو روک لیا گیا اور بائیوں کے بہت اسرار پر بھی نہ چھوڑا آہرکار انہیں بنامین کے بغیر ہی کھنان لوٹنا پڑا حضرت یعقوب علیہ السلام کیلئے یہ دوسرا صدمہ نہ کے بلے برداشت تھا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی تھی یہ سارے بائی تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنے والد کا حال بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بائی بنامین ہے اللہ نیک کام کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا شرمندگی سے ان کے پائیوں کے سر جھگ گئے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور اپنا کرتہ دے کر کہاں یہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا ان کی بینائی صحیح ہو جائے گی پھر انہیں یہاں لے آنا لاست میں دیکھے کہ لاست میں کیا ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کی محق کو سون کر ہی فرما دیا کہ یہ میری یوسف کا کرتہ ہے انہوں نے لگایا تو ان کی بینائی واپس آگئی حضرت یوسف علیہ السلام کے خواہش کے مطابق پورا کمبہ مصر کی طرف روانہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے نکل کر ان کا استقبال کی چالیس سال کے جدائی کے بعد اس ملاف نے دونوں کو بہت رولایا دربار میں آنے کے بعد سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیم دی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اباجان یہ میری اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کی ہے کہ مجھ جیل ہانے سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لیایا بشک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے وہ دانا اور حکمت والا ہے سورہ یوسف میں ہے مطلب یہ آیات نمبر سو جو ہے قرآن مجید میں تو یہ سورہ یوسف میں یہ یوسف اور یعقوب علیہ السلام اور انہوں کے بائیوں کے بارے میں یہ قصہ بیان کی گیا ہے سو سٹورنٹ سمجھ یوسف اور یوسف کی پڑھائی کریں تینک یو سٹورنٹس